اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی کچھ خاص بچیوں اور لڑکیوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو ہب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے جنیویا واکر جنیویا واکر کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی ماں کو ایک عجیب سا شک تھا کہ اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اس نے کئی بار الٹرا ساؤنٹ بھی کروایا لیکن کوئی خاص وجہ اس کے سامنے نہیں آئی لیکن جب دوستو پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا شک سامنے آیا کیونکہ پیدائشی طور سے دوستو جسم کے ساتھ موجود ہی نہ تھے عموماً اس طرح کی کیسز میں لوگ ہمت ہار جاتے ہیں لیکن دوستو کی ماں نے بہت ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بچی کی پروش شروع کی اس نے اپنی بچی کو اپنے پیروں اور ٹانگوں کو بطور بازو اور ہاتھ استعمال کرنا سکھایا تاکہ وہ اپنی زندگی بغیر محتاجی کے گزار سکے ڈونیویا اب جوان ہو گئی ہے اور اپنے پیروں اور ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ہر وہ کام کرتی ہے جو لوگ ہاتھوں سے کرتے ہیں ڈونیویا کوکنگ بہت اچھی کر لیتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی خالی ٹانگوں اور پیروں کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائونگ بھی کر لیتی ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ڈونیویا ایک جونئر ریزروس آفیسرز ٹریننگ کورس کی سکوارڈ کمانڈر بھی ہے اور اس نے اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنایا ہوا ہے کہ ہر اس انسان کے لیے سبق عموص اور ہونسلہ افضائی کی باعث بنے جو کسی بھی طرح کی جسمانی محتاجی رکھتے ہوں نندانا یونیکریشنن دوستو اگر آپ لوگوں نے ایکسمن مووی سیریز دیکھی ہے تو یقیناً چارلز زیویر کی پاور کا پتا ہوگا جو بغیر مو سے بولے کسی سے بھی کمیونیکیٹ کر لیتا ہے اور کسی کے بھی ذہنی خیالات کو پڑھ لیتا ہے انڈیا سے تعلق رکھنے والی نندانا یونیکریشن بھی کافی حد تک ایسی صلاحیتیں رکھتی ہے اس بات کا نندانا اور اس کے گھر والوں کو ایسے پتا چلا کہ ایک دن اچانک بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی ماں کے کچھ سوالوں کے جواب دینا شروع کر دی ہے جو کہ ابھی اس کی ماں نے پوچھے بھی نہیں تھے بس اپنے ذہن میں سوچے تھے وقت کے ساتھ ساتھ نندانا کی یہ صلاحیت بڑھتی گئی اور آج وہ آنکھیں بند کیے کسی بھی چیز کو ٹچ کر کے اس کا کلر بتا دیتی ہے نندانا کی اڑوس پروس میں بہت سے لوگ اس کی صلاحیت کو نہیں مانتے شاید اس لیے یہ ان کے پاس نہیں ہے ایبنکا سادوکاس دس سالہ ایبنکا سادوکاس کو دنیا کی سب سے ٹف لڑکی کا ٹائٹل حاصل ہے اس ٹائٹل کی وجہ ایبنکا کے باکسنگ سکلز ہیں جس میں وہ بہت ہی ماہرانہ انداز میں چھوٹے درختوں کے تنوں کو اپنے مکے مارنے کی صلاحیت سے توڑ سکتی ہے ایبنکا ایک منٹ کے اندر دو سو دس سے زائد مکے مار سکتی ہے اور ایبنکا کی اس طرح کی پریکٹس ویڈیو کلپس نے اسے پورے سوشل میڈیا پر ایک سیلیبرٹی بنا دیا ہوا ہے بعض اوقات تو ایبنکا کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد یقین نہیں آتا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی طاقتور مٹھیوں کی ملکہ کیسے ہو سکتی ہے لیکن یہ سچ ہے ایبنکا کے ٹرینر اس کا 38 سالہ والد ہے جو ایبنکا کو تین سال کی عمر سے باکسنگ سکھا رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگلے کچھ ہی سالوں میں ایبنکا انٹرنیشنل باکسنگ کمپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرنا شروع کرتے میریمر کیوروہ میریمر جب پیدا ہوئی تب سے ہی وہ سسٹیک ہیڈرومہ کی شکار تھی اس بیماری میں جسم کے کسی بھی حصے میں ٹیومر بننا شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جسم کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے یہ ٹیومر میریمر کے چہرے پر موں کے دونوں سائیڈز پر تھا اور چھ سال کی عمر تک پہنچنے تک میریمر کی پیس سرجریز ہو چکی تھی اس کنڈیشن کی وجہ سے میریمر عام انسانوں کی طرح موں سے کھاپی نہیں سکتی اور نہ ہی سانس لے سکتی ہے اس کے میدے اور پھپڑوں میں ٹیوبز لگا کر اس کو غزہ اور آکسجن دی جاتی ہے لیکن اتنی شدید میڈیکل سیچویشن ہونے کے باوجود میریمر نے اپنے آپ سے ہار نہیں مانی اور بیوٹیشن بننا شروع کر دیا اور آج میریمر ایک ٹرین بیوٹیشنسٹ ہے اور یوٹیوب پر اس کا اپنا چینل ہے جس کے چھے لاکھ سے زائد سبسکرائبرز ہیں بیتھی اختر دو ہزار سولہ میں ایک رات کو اچانک سے فیس بک پر بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی بیتھی اختر کی تصویریں کافی بڑی تعداد میں شیئر ہونا شروع ہو گئیں اور چندی دنوں میں پورے سوشل میڈیا پر بنگلہ دیشی ویرولف گرل کے نام سے بیتھی اختر کو جانا جانے لگا تیرہ سالہ بیتھی پیدائشی طور سے ہائپر ٹرچوسس کی شکار ہے جس کو ویرولف سنڈروم بھی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے بیتھی کے پورے جسم پر خاص طور سے اس کے چہرے پر حد سے زیادہ بال موجود ہیں بیتھی کے والدین نے بیتھی کو کافی ڈاکٹرز کو چیک کروایا اور اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں ڈاکٹرز نے بیتھی کے لیے جو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کیا ہے وہ کافی زیادہ مہنگا ہے اور بیتھی کے غریب والدین اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کافی لمبے عرصے سے سوشل میڈیا کی ذریعے بیتھی کے علاج کے لیے فنڈریزنگ کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک اتنی رقمی کٹھی نہیں ہو سکی جس سے اس کا بقاعدہ علاج کرائے جا سکے چارلوٹ گرسائیڈ اس ٹائم تک کی دنیا کی سب سے چھوٹی بچی آٹھ سالہ بریٹش چارلوٹ گرسائیڈ ہے چارلوٹ کا قد 27 انچ ہے اور جسم کا کل وزن 9 پاؤنڈ سے بھی کم ہے چارلوٹ جب پیدا ہوئی تو اس کا کل وزن صرف دو پاؤنڈ تھا اور قد 10 انچ سے بھی کم تھا ڈیلیوری کے بعد ڈاکٹرز نے چارلوٹ کی میڈیکل کنڈیشن کی بنیاد پر اس کے ماں باپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بچی ایک سال سے بھی زیادہ زندہ نہیں رہ پائے گی لیکن قدرت نے انہیں غلط ثابت کر دیا آج چارلوٹ ایک عام بچے کی طرح ہر وہ کام کرتی ہے جو اس کی عمر کے بچے کرتے ہیں بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کا جسمانی حجم ڈیڑھ یا دو سال کے بچے کے جیسا ہے اپنی پوری کلاس فلوس کے درمیان چارلوٹ ایک گڑیا کی طرح لگتی ہے جس کا تقریباً اس کے گرد و نوا کے سبی لوگ حد سے زیادہ خیال رکھتے ہیں چارلوٹ پڑھائی میں کافی تیز ہے اور اس کا خواب ہے کہ وہ بڑی ہو کر جانور کی ڈاکٹر بنے سترہ سالہ کیسیڈی ہوپر اس ٹائم کے دنیا میں موجود لاکھوں ڈیسیبل بچوں کے لیے ایک مضبوط سورس آف موٹیویشن ہے جب کیسیڈی پیدا ہوئی تو پیدائشی طور سے اس کی دونوں آنکھیں اور ناک جسم کے ساتھ موجود نہ تھے گیارہ سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کیسیڈی کی کافی سرجریز ہو چکی تھی کیسیڈی کی آنکھیں اور ناک نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ لوکل سکول میں پڑھنے جاتی ہے کیسیڈی ایک بہت اچھی ڈانسر ہے اور اس کے علاوہ چار الگ لگ لینگویجز پر کیسیڈی کو پوری طرح سے عبور حاصل ہے جنہیں وہ اپنی انگلیوں کے پورس کی مدد سے پڑھتی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری دونوں آنکھیں ہونے کے باوجود ہمیں اپنی مادری زبان کے علاوہ کسی اور زبان پر عبور حاصل نہیں ہوتا لیکن کیسیڈی کو چار پر ہے کیسیڈی کا اپنا پاڈکاسٹنگ یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں وہ موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہے خاص طور پر ڈیسیبل بچوں کے لیے پریانشی سومانی انڈیا سے تعلق رکھنے والی پریانشی سومانی کو دس سال کی عمر میں ہی ایک بے انتہا جینیس لڑکی ہونے کا ٹائٹل مل چکا تھا اور آج پورے انڈین مینسٹری میڈیا پر اس لڑکی کو ہیومن کیلکولیٹر کے نام پر جانا جاتا ہے اس نام کی وجہ پریانشی کی کیلکولیشنز کرنے کی سپیڈ ہے جو کہ کیلکولیٹر سے بھی زیادہ ہے پریانشی جب پانچ سال کی تھی تب ہی سے اس کو میت پزلز اور میت گیمز کا بہت شوق تھا اور یہی شوق اس کے تیز کیلکولیشنز کرنے کا راز ہے دوہزار دس میں پریانشی نے ورلڈ منٹل کیلکولیشنز ورلڈ کپ جیتا میکسیمم ہائی ویلیو سکوئر روٹس کی کیلکولیشن کرنے کے ساتھ اس کے علاوہ اب تک ورلڈ وائیڈ میت کلکولیشنز کی نو چیمپینشپس میں پریانشی فرس پوزیشن حاصل کر چکی ہے حالی میں اس نے ایک انڈین ٹی وی پر لائف کلکولیشنز کر کے دکھائی ہیں جس میں اس نے کلکولیٹرز تک کو ہرا دیا ہے زارہ ہارٹسن زارہ ہارٹسن کی تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عورت کی کیا عمر ہوگی پچاس یا ساٹھ سال ہے نا لیکن ایسا نہیں ہے زارہ کی عمر سولہ سال ہے اور پیدائشی طور سے ایک ریڈ جنیٹک کنڈیشن میں مبتلا ہے جسے لیپوڈیس ٹروفی کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے زارہ کی سکن جھجری اور بڑے لوگوں والی لگتی ہے زارہ کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے زارہ کا اس کے سکول میں کافی مزاق اڑایا جاتا ہے اور اکثر سکول میں آنے والے نئے لوگ اور بچے اسے سکول ٹیچر سمجھ لیتے ہیں حالی میں زارہ نے فیس لفٹنگ آپریشن کروایا ہے تاکہ اس کے بڑے لوگوں والی لگ ختم ہو سکے اور اس سے کافی حد تک اس سے فرق بھی پڑا ہے لیکن بس کچھ ہی سالوں کے بعد اس کو یہ سب شاید دوبارہ کروانا پڑے ملائگرو سیرون دو ہزار چار میں پیرو کے ہاسپٹل میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کی دونوں ٹانگیں اس طرح سے جڑی ہوئی تھی کہ جیسے مرمیڈز یا جلپریوں کی دوم ہوتی ہے اس میڈیکل کنڈیشن کو سرینومیلیا یا مرمیڈ سنڈروم بھی کہتے ہیں عموماً پانچ لاکھ میں سے بمشکل ایک بچہ اس طرح کی باڈی ریفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کہ چند دنوں یا چند ہفتوں سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتا لیکن ملائگرو اس بیماری کے ساتھ پیدا ہونے والی دنیا کی ان چند بچوں میں سے ایک ہے جن کو میڈیکل ٹریٹمنٹس کے ذریعے ٹھیک کیا گیا ہے اور اب وہ اپنی زندگی خوشحال گزار رہے ہیں حال ہی میں ملائگرو اس کے ماں باپ نے اس کی چودہویں سالگیرہ کافی دھوم دھام سے منائی ہے دوستو اگر آپ دنیا کا سب سے طاقتور انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسا شخص ہے جو پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہ آیا تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ